خداون کے کلام کو اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لئے کھولیں گے پرانے اہدرامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا بیسویں باب اور اس کی بارویں آیت ہم خداون کے کلام میں سے تلاوت کریں گے خروج کی کتاب اس کا بیسویں باب اور اس کی بارویں آیت یہ حوالہ کلام مقدس میں بڑا اہم ہے جس کے اندر دس احکامات موجود ہیں تو اس حوالہ میں سے خروج کی کتاب اس کے بیسویں باب کی بارویں آیت صرف ایک ہی آیت ہم اس وقت میں اپنی رہنمائی کے لئے تلاوت کریں گے پاکلام میں لکھا ہے تو اپنے باب اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا بائج ٹھہرے آمین سب مل کر بولیں گے آمین میرے سیزو جب ہم آج کے دن پر گوھر کرتے ہیں تو یہ دن پوری دنیا میں اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی کلیسیاؤں میں امانداروں میں فادس دے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس کو ابزب کیا جا رہا ہے اور آج کے دن میں چرچ کلیسیاؤں وہ اس دن میں اپنے والد کے لئے ہر شخص خداون کی شکر گزاری کر رہا ہے خداون کا کلام زندگی کے ہر رشتے کے بارے میں خداون کا کلام زندگی کے اندر موجود ہر پریشانی کے بارے میں خداون کا کلام ہماری زندگیوں میں آنے والی خوشیوں کے بارے میں اور شکر گزاریوں کے بارے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اسی لئے بائبل مقدس کو ضابطہ حیات کہا جاتا ہے یعنی زندگی کی کتاب اور زندگی کی زندگی کے متعلق ہر ایک بات جب اس کتاب میں موجود ہے تو ہم اس کتاب کو ضابطہ حیات کہتے اور سمجھتے ہیں خداون کے کلام میں جب ہم خروج کی کتاب اور اس کے بیسویں باب کے اندر آتے ہیں تو یہ باب بڑا اہم ہے چونکہ اس باب کے اندر شریعت کی باتیں اس کتاب کے اندر شریعت کی باتیں اور اس باب کے اندر خصوصیت سے دس احکام یا جنہیں ہم تین کمانڈمنٹس کہتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں دس احکام ملتے ہیں جسے ہم بچپن سے سنتے آرہے اور یاد کرتے آرہے ہیں لیکن یہاں پر یہ بات بتانا اہم ہے کہ رٹہ ہر ایک کا ہے لیکن ان باتوں پر عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں جب ہم ان احکامات کو دیکھتے ہیں جو دس احکام کہلاتے ہیں تو ان میں سے یہ حکم کہ تو اپنے باپ اور اپنی مان کی عزت کرنا یہ پانچوہ حکم ہے اس سے پہلے ہمیں چار حکم ملتے ہیں اور اس حکم کے بعد ہمیں باقی احکام ملتے ہیں ترطیب کے لحاظ سے جب ہم پہلے چار احکامات جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پہلے چار احکامات یہ خداوند کے ساتھ رشتے کے بارے میں بیان کرتے ہیں پہلے چار احکام کس کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ رشدے یا تعلق کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پانچوہ چھٹا ساتوہ آٹوہ نوہ اور دسوہ حکم یہ چھے باقی کے حکمات انسان کے انسان کے ساتھ تعلق کو بیان کرتے ہیں اور جب ہم باقی کے چھے حکمات دیکھتے ہیں تو ان میں سے جو پانچوہ حکم ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پانچوہ حکم سے انسانوں کے انسانوں کے ساتھ تعلق کو بیان کرتے ہوئے خداون سب سے پہلے باپ اور ماں کی عزت کے بارے میں بیان کرتا ہے کوئی بھی شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں خداون کا بڑا فرما بردار ہوں وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑتا جگڑتا نہیں میں لوگوں کے ساتھ میں اپنے کام پر اپنے کام کا بڑا فرما بردار ہوں لیکن وہ اپنے ماں اپنے باپ اور ماں کا فرما بردار نہیں تو اس کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے کہ اس کی فرما برداری میں جو یہ دوسرے انسانوں کی کر رہا ہے کوئی نہ کوئی خوٹ موجود ہے شاید یہ اپنے فائدے کیلئے ایسا کر رہا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے پیدا کرنے والوں جن سے وہ پیدا ہوا اپنے باپ اور اپنے ماں کی فرما برداری یا ان کی عزت نہیں کرتا تو شاید اگر وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے تو اس میں کوئی شاک اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فائدہ کیلئے دوسروں کے ساتھ اس طرح پیش آ رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے پروسی کے ساتھ اپنے ہمسائے کے ساتھ اپنے ہم انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کریں ہمارے لئے یہ اہم ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں اگر ہماری ماں ہمارا باپ زندہ ہے تو ہم سب سے پہلے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کریں بہت سے والدین ان کا یہ شکوار یہ گلہ ہوتا ہے ایک خادم ہوتے ہوئے جب وہ بات کرتے ہیں مجھ سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا میں یا باہر بہت اچھا ہے گھر میں آتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے گھر میں آتا ہے تو ماں باپ کو برا بلا کہتا ہے دنیا کے ساتھ وہ بہت اچھا ہے یاد رکھیں کہ ساری دنیا کو آپ جیت لیں ساری دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہو لیکن اپنے باپ اور ماں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا نہیں وہ آپ سے خوش نہیں تو آپ دنیا کو جترہ مرضی راضی کر لیں ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تو پھر آپ کے لئے زندگی میں برکت آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی یہ حکم جو پانچوہ حکم ہے احکام عشرہ میں سے پانچوہ حکم جب ہم اس پر گوھر کرتے ہیں تو باقی سب حکم ہے لیکن اس حکم کے ساتھ وعدہ ہے باقی سب حکم ہے اور اس حکم کے ساتھ کیا ہے ایک وعدہ ہے سب بولیں اس حکم کے ساتھ کیا ہے یہ حکم جب ہم اس کو پڑھتے ہیں پانچ حکم تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا کس کی؟ اپنے باپ اور اپنی ماں کی یہ یہاں پر جانا بڑا ضروری ہے کہ جب اکثر بچے یہ حکم یاد کرتے یا ہم اس حکم کی بات کرتے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں جل جلی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا خداوند نے اپنے کلام میں باپ کو پہلے رکھا اور ماں کو بعد میں کہا اسی لئے باپ جو ہمارا جسمانی باپ ہے رہے کہ وہ خدا نے باپ بخش رکھا ہے جس سے وہ پیدا ہوا یا پیدا ہوئی ہے خداوند نے باپ کا رتبہ اور ماں کا رتبہ اسے افضل قرار دیا اور کہا کہ جو کوئی اپنے باپ اور ماں کی عزت کرے گا وعدہ کیا کہ خداوند اس کی عمر کو دراز کرے گا خداوند کیا کرے گا اس کی عمر کو دراز کرے گا جہاں پر وہ رہتا ہے خداوند اس کی عمر کو دراز کرے گا یہاں پر لفظ جو عزت ہے جب انگریزی زبان میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس کا انگریزی میں کہا جاتا ہے honor h o n o r honor اور عبرانی زبان میں یہ لفظ عزت جو ہے یہ قدر کیلئے استعمال ہوا ہے قدر اس کیلئے لفظ استعمال ہوا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی قدر کرنا اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا عزت کرتے جاتے ہیں لیکن قدر کرنا کیا ہے کہ اگر ہم شادی شدہ ہیں ہم کچھ کھانے لگے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے بچے ہو گئے ہیں تو ہم چھپا کر اپنی چیزوں کو اپنے کمرے میں اپنے گھر میں لے جارے ماہ بپ ہمارے اس چیز سے محروم ہو ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں ہم اچھا فروٹ کھا رہے ہیں ہم خود تو کھا لیں اور ہماری ماں یا ہمارا باپ جو گھر پر بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں عزت کا نہ صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو ابو جی کہہ کر بلالیں بلکہ عزت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک بات میں ان کی قدر کریں میں بھی ایک والد ہوں اور بھی بہت سے والد بیٹھے ہیں ماں بھی یہاں پر بیٹھتی ہیں ماں باپ کیا کرتے ہیں اگر ماں اس کا بچہ بھوکا ہو وہ خود بھوکی رہ لیتی لیکن اپنے بچے کا پیٹ بھر دیتی ہے باپ باہر وہ مزدوری کر کے آئے خود وہ بھوکا رہے گا اپنے بچوں کے لئے اچھی چیزیں لے کر آئے گا اور کیوں ایسا کرے گا تاکہ میرا بچہ وہ اچھے کھانے کو کھا سکے وہ اچھا فروٹ کھا سکے مجھے یاد ہے شاید گھروں میں آج بھی ایسے علاق ہوتے ہیں کہ ہمارے والد جب وہ کہیں باہر جاتے وہ کوئی چیزیں لاتے تو وہ سب بچوں کے لئے فروٹ جب لاتے تو کلو کے سابسنی بلکہ گن کر لاتے کہ یہ اس کو ملے گا اور اکثر میں نے اپنی زندگی بھی دیکھا کہ ہمارے والد اور والدہ انہوں نے ان چیزوں خود نہ کھایا بلکہ ہمیں کھلایا یہ قدر ہے جو وہ اپنی اولاد کی کرتے لیکن جب بچے خود بڑے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابو جی کو ابو جی کہہ کہ عزت کرنا ان کے کپڑے دو دینا ان کو جوتی پنا دینا یہ عزت ہے عزت یہ نہیں بلکہ عزت ہر ایک بات میں کرنی ہے اور جو اصل لفظ ہے یعنی قدر کرنا ہر ایک بات میں ان کی قدر کریں جب انہوں نے آپ کے لئے بھوک برداشت کی تو اب آپ یا میں نوجوان ہے اور وہ بزرگ ہیں تو ہم ان کی قدر اس طرح کر سکتے کہ ہم خود بھوکے رہ لیں اپنے ماں باپ کے لئے کچھ کریں ہم خود پیدل چلے جائیں اپنے ماں باپ کو پیدل نہ جانے دیں ہم خود کسی بات سے پیچھے رہ جائیں ہمارے باپ پیچھے رہ رہیں انگریزی زبان کا لفظ ہے اور جب عبرانی زبان میں ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے لفظ قدر آیا ہے اور یہ قدر روپے اور پیسے کے لئے بھی آتی ہے کہ اس کے پاس اس قدر پیسہ ہے اور جب ماں اور باپ کی ہم عزت کرتے ہیں یعنی ان کی قدر کرتے ہیں تو خداوند نے اس کے ساتھ برکت کا وعدہ کیا ہے کہ عمر دراز ہوگی اور یہ عمر کی درازی ہے نہیں کہ ماں باپ کی قدر کی تو لمبی عمر ہوگی پھر بیمار ہوگے پھر دوسروں کے آت میں چلے گے میں اس حکم کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں جب ہمارے بچے ایسا کرتے ہوئے دیکھیں گے ہمیں تو پھر وہ بھی جب ہم بوڑے ہوں گے ہماری عمر دراز ہوگی تو وہ بھی جس طرح ہم اپنے باپ اور ماں کی قدر کر رہے ہیں وہ بھی ہماری قدر کریں گے پیغام میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک باپ مجھے یہاں پر یاد آ رہی جو میں نے شاید پہلے بھی کبھی پیغام میں بانٹی ہو کبھی شیئر کی ہو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو اپنے کاندوں پر اٹھا کر لے کر جا رہا تھا اور جاتے جاتے وہ ایک نہر کے پاس ایک ندی کے پاس پہنچا اس کا بزرگ باپ جو اپنے جوان بیٹے کے کاندوں پر تھا اس بزرگ باپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جب تم مجھے نہر میں پھینکنے لگو نا تو تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا نزیق پھینکو گے نا تو ادھر مجھے میری جان جلدی نہیں جائے گی وہ بچہ بڑا پریشان ہو اس لئے اپنے باپ کو اپنے کندوں سے اتارا نیچے بٹھا کر پوچھا با جی آپ کو کیسے پتا چلا کہتا بیٹا مجھے اس لئے پتا ہے کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا جو قدر آج ہم اپنے باپ اور ماں کی کریں گے کل کو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں گے آج اگر آپ کے والد زندہ ہیں آپ کی والدہ زندہ ہے اور یہاں پر میں بیٹیوں بینوں کو بھی کہنا چاہوں گا جن کی ساس یا سسر ہیں خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا کہ ماں باپ گورے ہوں ان کا قد لمبا ہو وہ خوبصورت ہوں وہ مالدار ہوں تو ان کی عزت کرنا بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی کیا کرنا عزت کرنا اس میں شرائط نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوگا اگر آپ کا باپ آپ کی ماں آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ نے عزت کرنی ہے میں جانتا ہوں بہت سے والدین وہ سخت گیر ہوتے ہیں وہ سخت بھی ہوتے ہیں مائیں بڑی سختی کرتی ہیں لیکن اولاد ہوتے ہوئے خداون نے ہمیں یکم دیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا عزت کرنا سات اہم باتوں پر اس وقت میں ہم گوھر کریں کہ میں کوشش کروں گا کہ ہم جلدی سے آگے بڑھیں ماں اور باپ کی ہم کس طرح عزت کر سکتے ہیں یہ بڑا اہم ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان کا نام نہیں لیتے ہیں ہم اببا جی کہا کر بولاتے ہیں امی جی کہا کر بولاتی ہے عزتی بہت سے چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اس عزت میں چھوڑ جاتے ہیں یا مس کر جاتے ہیں سب سے پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے اس کی لیے ہم کلام مقدس کو کھولیں گے نئے آدمہ میں آئیں گے اور کلسیوں کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی بیسویں آئیت کلسیوں کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی بیسویں آئیت کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کلسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا تیسرا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی بیسویں آئیت قدارن کے کلام میں لکھا ہے اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے کیونکہ یہ کیا ہے خداوند میں سب بولیں یہ خداوند میں کیا ہے اور کیا پسندیدہ ہے کہ ہر بات میں اپنے باپ اور ماں کے کیا رہیں فرما بردار رہیں سب بولیں کیا رہیں آج جس بات کو ہمیں سیکھنا ضروری ہے کہ عزت ہم فرما برداری کر کے بھی کر سکتے ہیں ہم ان کے فرما بردار رہیں اگر باپ نے کسی جگہ پر سخت گرمی میں بھیج دیا یا ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا جاؤ اس کام کو کر رہا ہو ہمیں ان کی فرما برداری کر رہی ہے اور آج اولاد میں فرما برداری بڑی کام ملتی ہے ماں باپ ایک بات کہیں بچے ایک بات کا تین باتوں سے جواب دیتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ بڑا عام سا جملہ ہے جو آج کل ماں باپ کیلئے بولا جاتا ہے تو سی پرانے ہوں تو انہوں نہیں پتا میرے عزیزو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ تکنالوجی سے وہ دنیا سے وہ دنیا کی چیزوں سے اس قدر واقف نہ ہو لیکن پھر بھی خداوند نے ایسا ممکن کیا کہ آپ ان کے گھر میں پیدا ہوں اگر وہ آپ کا باپ یا آپ کی ماں ہے تو ایک فرزند ہوتے ہوئے ایک بیٹا یا بیٹی ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں ہم کیا کریں ان کی کلام علیکہ ہے یہ خداوند کے نزیق پسند دیدہ ہے خداوند پسند کرتا ہے کہ باپ اور ماں کی فرما برداری کی جائے میں اکثر یہاں پر کلیسیا میں ہی کہتا ہوں بہت سے بچے وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے ساتھ گھر کی انتظام کو چلانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو مجھے بہت سے بچے یہ کہتے ہیں کہ پادر صاحب ہم چرچ آنا چاہتے ہیں ہم عبادت پر شریک ہونا چاہتے ہیں لیکن میرے والد یا میری والدہ وہ مجھے کام پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں آپ انہیں کہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے باپ یا اپنی ماں کی فرما برداری کریں ہم عزت تو کرنا چاہتے ہیں فادر صاحب پھول بھی دیتے ہیں چھچے کھانے بناتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ گزر جاتا ہے کہاں پر گئی فرما برداری کہاں پر گیا ان کا باپ مانا ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں وہی باپ جس نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا ہوتا ہے انگلی پکڑ کر ہم اس کے ساتھ چلے ہوتے ہیں اس نے ہمیں چلنا سکھایا ہوتا ہے جیسے ہی وہ بوڑایاں بزرگ ہوتا ہے وہ پانی مانگ لے وہ کہے کہ مجھے موٹر سائیکل میں بٹھا کر میرا ہاتھ پکڑ کر کہیں پر لے جاؤ ہم اس بات سے نراز ہونا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لے ہم اب لیٹ ہو جائیں اس بات کے لیے میرے عزیزو خدا ان کے کلاب میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر کیونکہ یہ خدا ان کے نزی کیا ہے پسندید ہے سب بولے کیا ہے خدا ان کے نزید کلاب مقدس میں یہ لکھا ہے رومیوں کا خاطر اس کا پہلا باب اور اس کی ستائیسویں سے تیسویں آیت آپ اس کو گھر پر جا کر پڑ سکتے ہیں کہ جو شخص فرما برداری نہیں کرتا وہ ہم جنس پرست اور خونی کے برابر ہے ایسا شخص جو فرما برداری نہیں کرتا وہ خونی کے برابر ہے جو شخص خون کرتا ہے جو قتل کرتا ہے اور آج بہت سے بچوں کو اور بہت سے بڑوں کو جن کے ماں باپ بزرگ ہیں انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے کو اپنے باپ کے کتنے کو اپنے ماں کے فرما بردار ہیں فرما برداری ہماری زندگی میں موجود نہیں ہوتی اور اس وجہ سے ہماری زندگی میں برکت بھی نہیں ہوتی باپ اور ماں کی قدر نہیں کر رہے ہوتے اس وجہ سے ہماری عمر دراز نہیں ہو رہی ہوتی اس وجہ سے ہمارے روپے اور پیسے میں برکت نہیں ہوتی میرے والدین وہ بزرگ ہیں اور اکثر ان کی بہت ساری ایسی ضروریات ہوتی ہیں وہ بہت سی ایسی جگہوں پر روپے اور پیسہ انہیں دینا پڑتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں دیا جائے جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس پیسے کو انہیں دے دوں گا تو میرے پاس نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ایسا ہوا کہ میرے پاس صرف وہ ہی تھا جو میرے والد نے یا میری والدہ نے کہا کہ ہمیں چاہیے میں نے انہیں دیا خداون نے اور بہت سے ذرائع سے میری ضرورت کو پورا کیا فرما برداری کلام لکھا ہے حکم مانا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے حکم مانا کس سے بہتر ہے قربانی چڑھانے سے بہتر ہے اکثر ہم حکم نہیں مان رہے ہوتے ہیں ماں باپ کی حکم کو توڑ کر ہم خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر ہم دوسری دنیا کو رازی کرنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں باپ کو اور اس کے گھر کو چھوڑ کر مصرف کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو منا رہے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ دنیا اور اس کے رشتے اور اس کے تعلق ہمارے آسمانی باپ اور ہماری زمینی باپ سب بڑھ کر نہیں ہو سکتے کلام میں لگے کہ جب مصرف کے دوست جو عیاشی کے دوست اس کے ساتھ عیاشی کا وقت انہوں نے ساتھ گزارا تھا جب وہ سب کچھ ختم ہو گیا وہ مصرف جو باپ کا نافرمان تھا اس نے یہ سوچا کہ میں جاؤں گا میں فرما بردار بنوں گا اور کہوں گا کہ اے باپ میں آسمان کا ہوتا ہی نظر میں گناہ گا ٹھہرا اب میں اس قابل نہیں رہا کہ میں تیرا بیٹا کہہ رہا ہوں مجھے کس کے جیسا رکھ لے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے یعنی میں نوکر بن کر اب تیری فرما برداری کروں گا تو کیا باپ نے اسے نوکر بنا لیا تھا نہیں باپ نے فرما برداری دیکھی اور یہ لکھا ہے کہ اس نے اس کے لیے اس کو کہا گیا کہ اپنے نوکروں کو اس نے کہا کسے اچھی صاف پشاک پیناؤ جوتا پیناؤ اس کے ہاتھ میں امگوٹھی پیناؤ تاکہ پتا چلے کہ یہ کسے اچھے باپ کا بیٹا ہے اور میرے عزیزو جب ہم بھی اپنے باپ اپنی ماں کی فرما برداری کرتے ہیں تو ایک طرف تو وہ ہمیں دعا دیتے ہیں دوسری طرف کلامی لگا ہے کلسیوں کے خاطر اس کے تیسرے باپ کی بیسویں آیت میں کہ یہ بات خداون کے نزیق پسندیدہ ہوتی ہے خداون کے نزیق کیا ہوتی ہے دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم باپ اور ماں کا خیال رکھ کر اور ان کی مدد کر کے ان کی عزت کر سکتے ہیں باپ اور ماں کا خیال رکھ کر ہم ان کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں امسال کی کتاب اس کا دسوہ باپ اور اس کی پانچویں آیت امسال کی کتاب اور اس کا دسویں باب اور اس کی پانچویں آیت خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے دسویں باب کی پانچویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے پر وہ بیٹا جو درد کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیٹا جو گرمی میں جمع کرتا ہے وہ دانا بیٹا ہے اکل مند بیٹا وہ ہے جو اپنے باپ اور اپنی ماں کے لیے اس وقت میں بھی محنت کرتا ہے اپنے گھر کے لیے اس وقت میں بھی محنت کرتا ہے جب حالات سازگار نہیں ہوتے اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان اگر کام نہیں مل رہا تو وہ بیدن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے باپ سے محنت کرتے ہیں بلکہ لڑائی کرتے ہیں آپ نے ہمارے لیے زندگی میں کیا کیا اگر آپ نے ہمارے لیے کچھ اچھا کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کلام لکھا کہ جو دانا شخص ہے جو دانا بیٹا ہے جو اکل مند ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ وہ سختیوں میں بھی محنت کرتا ہے اور تموتیس کا خات اس کا پانچوں باب اور اس کی آٹھویں آیت آپ اسے گھر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنے گھر کا انتظام نہیں چلا سکتا خادم کیلئے کہا ہے ایسا خادم جو اپنے گھر کا انتظام نہیں چلا سکتا وہ کلیسیا کے انتظام چلانے کے قابل بھی نہیں ہے اور یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں جب ہم گلے شکوے کرتے ہیں جب ہم ان پر الزام درتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ خدا مند بھی آسمان سے دیکھ رہا ہے جب ہم ان کا خیال نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں عمر کی درازی نہیں آتی جب ہم ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تو خدا مند بھی ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا اور پھر ہماری محنت کا عجر اور پھر بھی ہمیں نہیں ملتا کیونکہ یہ حکم خدا مند کا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جب ہم عزت نہیں کرتے ہماری ساری محنت اکارت چلی جاتی ہے ہماری کوششیں غزائع ہو جاتی ہیں وجہ کیا کیونکہ ہم نے خداون کے حکم کو توڑا ہوتا ہے تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کیسے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جی یہ سب باتیں وہ ہیں جن کا شاید ہم نے کبھی خیال نہیں کیا شکریہ ادا کبھی بہت بچے کام ہوتے ہیں اپنے باپ یا اپنی ماں کا شکریہ ادا کریں تینکیو ابو جی پاپا جی آپ کا شکریہ آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا بچوں کے پاس زیادہ تر والدین کے لیے گلے ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ میرے لیے یہ نہیں ہوا کرسپس پر میں نے یہ چیز لینی تھی عید پر یہ لینا تھا شادی پر جانے کے لیے یہ لینا تھا میرے لیے نہیں ہو سکا ابھی پشل دنوں میں مجھے ایک بھائی سے ملنے کا موقع ملا جو اپنے بچوں کے لیے کچھ بتا رہے تھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لینا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ ان چیزوں کو خرید سکیں جہاں سے وہ خرید رہے تھے وہ چیزیں بڑی مہنگی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے بچوں کچھ جگہ سے لے کر نکلے تو ان کے بچے نراز تھے اس بات سے لیکن وہ کہتے ہیں جب آگلے ایک اور جگہ پر آئے تو وہ چیزیں جو مہنگی مل رہی تھیں وہ سسی ملی تو انہوں نے اپنے بچوں کو زیادہ لے کر دیا اکثر ہم ستائی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے کہ میرا والد میرے لیے یہ نہیں کر رہا میری ماں ان کے پاس پیسہ تو ہے یہ مجھے اچھا موبائل لے کر نہیں دے رہے مجھے یہ اچھا کپڑا لے کر نہیں دے رہے ہم شکریہ دا کرنے کی بجائے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں یہ میرے لیے جمع کر رہے ہیں ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کا شکریہ دا کر کے بھی انہیں عزت دے سکتے ہیں فسنیکیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط اس کا پانچوہ باب اور اس کی اٹھارویں آئیت بڑی اہم ہے پہلا فسنیکیوں اس کا پانچوہ باب اور اس کی اٹھارویں آئیت پہ لکھا ہے ہر بات میں شکر گزاری کرو ہر بات میں کیا کرو سب بولے ہر بات میں کیا کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے ہر بات میں باپ اور ماں کے لیے ان کے سامنے جا کے شکر گزاری کریں کہ آپ کا شکریہ جو کپڑے آپ نے مجھے لے کر دیئے شاید اس سال لئے بھی لے کر دیئے آپ ہمیں اچھا کھانا دے رہے ہیں اس کے لیے آپ کا شکریہ ہم ان کا شکریہ ادا کر کے بھی ان کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں بہت سے والدین ایسے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کیا جاتا ان کی محنتوں کا عجر یا پھل انہیں نہیں دیا جاتا ایک بیوی اپنے شوہر کے شانہ بشانہ وہ مزدوری محنت بھی کرتی ہے وہ گھر کو بھی چلاتی ہے وہ کھانا بھی بناتی ہے بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے لیے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے کہ آپ میرے اتنا سادہ دے رہی ہیں بے شک خداوند نے شوہر اور بیوی کو اس لیے ایک رکھا تھا کہ وہ مل کر گھر کو چلائیں لیکن عورت جب وہ نازک ظرف ہے جب وہ اتنی محنت کرتی ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے بہت سے بیوی ایسے ہیں جو اپنے شوہر کے لیے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی وہ محنت کر کے آتا ہے شاید کئی دفعہ وہ نراز ہوتا ہے شوہر تھک کر آتا ہے بیویوں گھر پر آ کر جب وہ کچھ بولتا تو وہ صرف زیادہ گھسے میں ہوتی ہیں شکریہ ادا کرنے کی بجائے حالات کو سمجھنے کی بجائے وہ اس طرح باپ کو لے چلتی ہے اور اسی طرح بہت سے بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی مہنتوں کے لیے ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہم ان کی عزت کو اس طرح بھی بڑھا سکتے ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں کیا کرو شکر گزاری کرو ہر ایک بات میں کیا کرو اگلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ ہم ان کی صلاح یا ان کی نصیت مان کر ان کی عزت کر سکتے ہیں کوئی بھی باپ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچتا بہت سے بچے ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت سے فیصلوں میں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں لیکن باپ یا ماں کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے دنیا کو دیکھا ہے ہم دنیا سے واقف ہیں یہ فیصلہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا بچے باپ یا ماں کی صلاح نہیں مانتے وہ اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور پھر ایک سال دو سال تین سال یا کم از کم جب وہ بھی والدین بن جاتے ہیں اور انہیں ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس وقت میں یہ درست فیصلہ نہیں کیا تھا ہم اپنے باپ یا اپنی ماں کی صلاح کو مان کر ان کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں ہمارے والدین ہمیں بہت سی اچھی صلاح دیتے ہیں لیکن ہم ان کی بات کو نہیں مانتے اور خدا انکہ بندہ سلیمان بادشاہ امسال کی کتاب اس کے پہلے باپ میں اور اس کی آٹھوی اور نووی آیت میں یہ کہتا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اپنے باپ کی تربیت پر کیا کر اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی تیرے گلے کے لیے کیا ہوں گی اپنے باپ کی تعلیم اور اس کی تربیت پر کان لگا یعنی جو کچھ باپ کہتا ہے اس کو سن بہت سے بچے ایسے ہیں ان کے والدین انہیں بہت سے رشتداروں سے والد منع کرتا ہے بیٹا اس رشتدار کے پاس نہ جانا میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن نادانی میں جوانی میں ہم اس نصیت کو تربیت کو نہیں مانتے اور کیا ہوتا کہ وقت گزرنے کے بعد وہی سب کچھ جو والد کو برداشت کرنا پڑتا بچے بھی اسی میں سے گزرتے ہیں بہت سے بچے ہیں جو اپنی ماں کی تعلیم جو ماں انہیں بتا رہی ہوتی ہے ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں اور انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کی صلاح مان کر ان کی عزت کر سکتے ہیں اور صرف عزت یہ نہیں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ان کو ابو جی امی جی کہہ کر پھول دیتے رہے ہیں کھانے کھلاتے رہے لیکن باقی چیزوں میں ہم ان کی بہترہ مانے ہم ان کی صلاح مان کر بھی ان کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں چھتی بات ہم کس طرح اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر سکتے ہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں جب ہم ایک باعزت زندگی گزارتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں ایک باعزت سب بولے کیا گزارتے ہیں ایک باعزت بہت سے لوگ ہیں ان کی والدین انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہوتی ہے کوئی نشہ نہیں کیا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہوتا لیکن بچے جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ ماں باپ شاید وہ مر بھی جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے مرے ہوئے ماں باپ ان کی قبریں جو ہیں وہ بھی ان باتوں کو برداشت کرتی ہیں کہ اس کے باپ نے اس کی ماں اس کی تربیت نہیں کی جب ہم باعزت زندگی گزارتے ہیں تو ایسا کرنے سے بھی ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر سکتے ہیں امسال کی کتاب اس کا ستاروہ باپ اور اس کی پچیسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے امسال کی کتاب اور اس کا ستاروہ باپ اور اس کی پچیسویں آیت میں احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے کب غم کا باعث بنتا ہے جب وہ باعزت زندگی نہیں گزارتا باپ نے ساری زندگی بڑا اچھا اچھے سکولوں میں پڑھایا تربیت کی لیکن بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے دھوکہ دہی فراڈ برے کام اور ایسی چیزیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں جس سے کہ اس کے باپ کی عزت ماں کی عزت کام ہو جاتی ہے اور یاد رکھے کوئی بھی باپ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو بری تربیت نہیں دیتا بچے ایسی لوگوں میں بیٹھ کر ایسی محفلوں میں بیٹھ کر ایسی چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں اور سارا عزام باپ اور ماں پر آ جاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص وہ ایک چور تھا اور وہ کیا کیا کرتا تھا کہ مردوں کو جب دفن کیا جاتا تو وہ مردوں کے کفن اتار کر اتار لیا کرتا تھا کبر کھول کر کفن اتار لیا کرتا تھا تو وہ شخص مر گیا اور شخص کے بارے میں سارا علاقہ جانتا تھا کہ اس کے کام بڑے برے ہیں تو مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا زندگی میں کچھ ایسا کر رہا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں کام تو اچھے نہیں تھے لیکن اس نے کہا کہ ایسا کچھ کرنا ہے کہ لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں اب بیٹے نے بھی ساری زندگی باپ کو کفن چوری کرتے دیکھا تھا تو بیٹا بھی ظاہر ہے اس نے باپ کی روش پر ہی چلنا تھا لیکن کیا ہوا کہ جب باپ مر گیا اس کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ علاقے میں کوئی وفات ہوئی تو لڑکے نے کیا کیا کہ رات کو جا کر اس نے قبر کو کھولا مردے کا کفن اتارا اسے چوری کیا اور لاش کو درخت کی اوپر ٹانگ دیا تو سب لوگ جب وہ علاقے سے صبح اٹھ کر باہر آئے تو سبوں نے کہا یہ کیا ہوا تو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ چلے اس کا باپ اچھا تھا وہ کمز کم کفن لاؤ کے دفن دے کر دیتا سی اکثر اوقات بچے والدین ان کی تربیت ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں جب بچے برے گام کرتے ہیں تو باپ اور ماں یہ سوچتے ہیں کہ جی نہیں میں برا نہیں تھا یہاں پر میں جو والدین یہاں پر بیٹے ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ آپ اپنے بچوں کو فیڈ دے رہے ہیں جو کچھ آپ ان کو بتا رہے ہیں اگر آپ دھوکہ دہی سے پیسہ لے کے آ رہے ہیں آپ چوری کر کے پیسہ لہ رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ فرائڈ کر کے پیسہ لہ رہے ہیں تو دو نمبر پیسے کے ساتھ ایک نمبر اولاد تیار نہیں ہو سکتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ شاید اچھی زندگی نہیں گزارے آپ کی اولاد بائیز زندگی گزارے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو کچھ انہیں کھلاتے ہیں وہ اچھا کھلائیں یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ایک خادم ہوتے ہوئے بہت سے خادمین ہیں میں بھی خدا کا خادم ہوں ایک والد بھی ہوں بہت سے خادمین ان کے بچے سارے نہیں بہت سے ایسے جو اچھے بھی ہیں بادریوں کے بچے اچھے بھی ہیں ان کی اولاد خدا کی خدمت میں بھی ہے لیکن بہت سے خادمین ان کے بچے خدمت میں نہیں آنا چاہتے کیوں نہیں آنا چاہتے کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے والد کو اپنے گھر میں خدمت کے کام کو جب دیکھا ہوتا ہے تو انہیں یہ دیکھا ہے کہ ہمارا باپ جب وہ خدمت کر رہا تھا تو شاید وہ چرچ کے چندے اور حدیعے کھانے والا تھا اور جب ایک موقع آتا ہے کہ اب اولاد میں سے بھی کوئی خداون کی خدمت میں آئے تو وہ نہیں آتے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے اچھا نمونہ موجود نہیں ہوتا اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی اولاد باعزت ان کی گزارے تو آپ کو انہیں جو کچھ دینا ہے وہ حلال کے پیسے سے دینا ہے تب ہی وہ باعزت زنگی گزاریں گے آپ کے جیتے جی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی ان کی باعزت زنگی دے کر لوگ آپ کی تعریف کریں گے ہم اولاد ہوتے ہوئے باعزت زنگی گزار کر اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں ساتھ ویں اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم اپنے باپ اور اپنی ماں ان سے پیار کر کے ہم ان کی عزت کر سکتے ہیں کیا کر کے ان سے پیار کر کے ان کی عزت کر سکتے ہیں پچھلے دنوں میں مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملے ایک بزرگ آدمی وہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی جو بہو ہے وہ اس کے کھانا دے کر جاتی ہے پلیٹ میں چاول دیتی ہے اور اس کی پلیٹ میں جو چاول ہیں بلکل سادہ چاول ہوتے ہیں اس کی پلیٹ پر رکھ دیتی ہے تو اس آدمی کا جو بیٹا ہی ہے اس لڑکی کا شوہر وہ ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہے اس کا بیٹا اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی بیوی جب اپنے سسر کو کھانا دینے کے بعد اپنے شوہر اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے تو پلیٹ میں بہت سارے بوٹیاں وہ اپنے شوہر کو اپنے بیٹے کو دیتی ہے تو اس کا باپ ویسی ہاتھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے تو جب وہ مڑ کر اپنے باپ کی جانب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی پلیٹ کو دیکھ رہا ہے جو کہ بوٹیوں سے بھری ہے اور اپنے دادا کو دیکھ رہا ہے جو کہ ویسے ہی کھانا کھا رہا ہے تو وہ اٹھ کر اپنی باپ کو اپنے پلیٹ میں سے کھانا دیتا ہے پیار کا عزار اس کے ساتھ کہتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ دیکھو آج ہمارا بیٹا ہمیں دیکھ رہا ہے آج جو کچھ ہم اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی ہم اس سے پیار نہیں کر رہے ہم اچھے کھانا میں اس کو شریک نہیں کر رہے ہم اس کی اس طرح عزت نہیں کر رہے کل کو ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ایسا کرے گا والدین جنہوں نے ہمیں پیدا کیا جنہوں نے ہمیں پالا بڑا کیا اپنی زندگی کی اچھی چیزیں اپنی جوانی انہوں نے ہمیں دے دی جب ہم انہیں پیار نہیں دیتے تو والدین وقت سے پہلے مر جاتے ہیں والد جس نے اپنے باپ کی مراس اور اپنی جائدات اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو دے دی ہوتی ہے کہ جاؤ یہ آپ کے لیے ہے جب اس کو پوچھا نہیں جاتا تو وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے اور بہت سے ایسے والدین ہیں میں یہاں پر پلپٹ پر کھڑے ہو کر کہنا چاہوں گا کہ وہ سخت تنہائی میں ہو کر مرتے کہ ان کے بچے ان سے پیار نہیں کر رہے ہوتے لیکن جب باپ کو جب باپ مر جاتا ہے شاید میں تو اسے ڈراما ہی کہوں گا کہ سب سے زیادہ آنسون بچوں کے بہرے ہوتے ہیں ایسے بہت سے والدین ہیں نہ ان کی بیٹیوں نے پوچھتی ہیں نہ بیٹے انہیں جیتے جی پوچھتے ہیں لیکن جب مر جاتے ہیں تو شاید ان کے مرنے کے بعد کھانے اتنے زیادہ کھانے کھلائے جاتے ہیں دیگے بنائی جاتے ہیں شکر گزاری کی عبادت کروا کر ان پر کھانے بنا جاتے ہیں اور ہر سال ان کے مرنے کے ایک سال بعد دیگے بنائے کر دعا کرائی جاتی ہے جیتے جی تو شاید ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہوتا میرے عزیزو اس سے پہلے کہ ہمارے باپ ہمارا باپ یا ہماری ماں ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ نہ رہے آج میں بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا باپ اور آپ کی ماں زندہ ہیں اور آپ کلام کے اس حکم سے واقف ہیں کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تو تیری عمر دراز ہوگی تو آپ عزت ان کی فرما برداری کر کے بڑھا سکتے ہیں آپ ان کی عزت ان کا خیال رکھ کر اور ان کی مدد کر کے روپے اور پیسے کی وسیلہ سے ان کی مدد کر کے ان کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں آپ ان کا شکریہ دا کر کے اگر وہ زندہ ہیں ان کا شکریہ دا کر کے ان کی عزت بڑھا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کے مرنے کے بعد قبر پر جا کر اپنا سر پیٹ پیٹ کر کہیں ابباجی آپ کا بڑا شکریہ میں زندگی میں آپ کا شکریہ اداعی نہیں کر سکا اگر زندہ ہے تو جا کر ان کا شکریہ ادا کریں اور اگر وہ اچھی سلاح آپ کو دیتے ہیں ان کی سلاح مان کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی عزت کو بڑھائیں باعزت زندگی گزاریں تاکہ آپ کی زندگی کو دے کر لو کہیں کہ یہ ایک اچھے بات اور اچھی ماں کی تربیت شدہ اولاد ہے اور اس کے ساتھ آپ ان کی قدر کریں کیونکہ شاید شاید زندگی میں وہ وقت آ جائے جب آپ کے والد آپ کی والدہ آپ کے ساتھ نہ ہوں آج میری یہ دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جس کا باپ اور ماں زندہ ہیں خدا وندمی یہ توفیق بخش ہے کہ یہ سات چیزیں جن پر ہم نے گوھر کیا ہم انہیں اپنی زندگی میں اپنانے والے ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنے والے ہوں آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گھر پر جائیں توفیت حائف لے کر جائیں آج ان کے ساتھ بیٹھیں اگر کچھ غلط کہا اگر آپ گصے میں بولے ان کا دل کسی وقت ٹوٹا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ نراز تھے لیکن انہیں نے نرازگی کا اظہار نہیں کیا تو گھر پر جا کر ان سے معافی مانگے اور کہیں کہ جو کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا وہ بہت ہے اس طرح کرنے سے آپ ان کی عزت کریں گے اور آپ کی عمر بھی اس زمین پر راز ہوگی آپ کی نسل آپ کی اولاد وہ اٹھتے بیٹھتے آپ کو بھی مباری کہے گی جب آپ اپنے والدین کے ساتھ ایسا کریں گے خدا ہم اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکہ دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں بہت شکریہ